موسیقی موسیقی روس کے یکرینی دارالحکومت پر ہائپرسونک مزائل حملے منگل کے روز ہونے والے روسی مزائل حملوں میں کم از کم چار یکرینی شہری مارے گئے ہیں دارالحکومت قیف میں ایک ہی شخص کے حلاق اور دیگر سولہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں یکرینی حکام کے مطابق دارالحکومت کو نشانہ بنانے کے لیے روس کی طرف سے ہائپرسونک مزائلوں کا ازادانہ استعمال کیا گیا اسرائیلی فوج کی نا اہلی 29 فوجی فرنڈلی فائرنگ میں حلاق اسرائیلی فوجی حکام نے اپنی فوج کی نا اہلی کا اعتراف کر لیا غزہ میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران 29 فوجی فرنڈلی فائرنگ میں مارے گئے جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے پانچ برگیڈ فوج غزہ سے واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا اسرائیلی حکام نے اپنی فوج کی نا اہلی کا اعتراف کر لیا ہے گراؤنڈ آپریشن کے دوران انتیس فوجی فرنڈلی پائرنگ میں مارے جا چکے ہیں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایرانی جنگی جہاز بحیرہ احمر میں داخل ایران کی نیم سرکاری خابرسہ ایجنسی تصنیم نے پیر کے روز بتایا ہے کہ ایران کا جنگی جہاز البرز بحیرہ احمر کے پانیوں میں داخل ہو گیا یہ اطلاعات امریکہ کی جانب سے تین بحری جہازوں کو دبو دینے کے بال سامنے آئی جس میں دس ہوسی عسکریت پسند ہلاک ہو گئے تھے برطانیہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس آبی گزرگاہ میں جہازوں پر مزید حملوں کو روکنے کے لیے براہ راست کا اروائی کرنے میں کوئی ہچکچاہت محسوس نہیں کرے گا امریکہ کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کم جونگ اون کا فوجی کمانڈروں کو اہم پیغام شمالی کوریا کے رہنماں کم جونگ اون نے فوجی کمانڈروں سے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور جنوبی کوریا فوجی تصادم کی جانے بڑھتے ہیں تو انہیں تباہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے سب سے طاقتور ذرائع کو متحرک کرنا ہوگا شمالی کوریا کی سرکاری خوابسہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق کم جونگ اون نے سیول میں حکمران برکرز پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں سینئر فوجی رہنماوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جزیرہ نمہ کوریا پر مسلح تصادم کا خطرہ تیزی سے حقیقت بنتا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ سمیت دشمنوں کی طرف سے مخاسمانہ چالنے چلی جا رہی ہیں جس سے نمٹنے اور ملکوں محفوظ بنانے کے لیے اپنے ہتھیاروں کو تیز کرنے اور طاقتور ذرائع کو متحرک کرنا ضروری ہوگا غزم نئے سال کے آغاز پر بھی اسرائیلی فوج کی بمباری نہ رکی جوالیہ المغازی نسائرت گیمپوں پر اسرائیلی تیاروں کے حملوں میں مزید 180 فلسطینی شہید ہو گئے ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کو سال 2023 میں جہاں اسرائیلی جارہیت کا سامنا رہا ہے وہیں نئے سال کے دوسرے روز بھی سہونی فورسز نے غزہ پر تابر توڑ حملے کی ہیں جہاں کان یونس چہر میں خوفناک زمینی لڑائی جاری ہے اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے رات گئے مشرقی غزہ کے زیلہ زیتون میں شہیلنگ کی جس کے نتیجے میں متدد فلسطینی شہید و زخمی ہوئے غزہ سہونی حکومت کے فوج کے ترجمان جنگ کے سنگین اخراجات کا اعتراف غزہ سہونی حکومت کے فوج کے ترجمان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ سے ہمارے فوجیوں کی پسپائی معاشی بوجھ میں کمی لانے کے لیے کی گئی ہے سہونی فوج کے اس ترجمان نے کہا ہے کہ فوجی دستوں کا انخلال دو ہزار چوبیس میں آپریشن کے جاری رہنے کو یقینی بنانے کے مقصد سے کیا گیا ہے دوسری جانبینی شہیدین کا کہنا ہے کہ سہونی فوج نے شمالی غزہ کے کچھ علاقوں سے پسپائی اختیار کر لی جاپان میں خوفناکت زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد اٹھالیس ہو گئی غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جاپان کے وزیر آزم نے نئے سال کے پہلے روز آنے والے اس زلزلے کے نتیجے میں اٹھالیس ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس میں مزید آزافے کا خچہ ظاہر کیا ہے جاپانی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ وستی جاپان کے سہلی علاقے میں زلزلے سے ہونے والی تباہی بڑے بیمانے پر ہو سکتی ہے اور اس میں مزید ہلاکتوں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے جاپانی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ زلزلے سے ایک بڑے بیمانے پر تباہی کی تصدیق کی جا سکتی ہے جس سے امارتیں زمین بوس ہو گئیں اور کئی امارتوں میں آگ بھی لگی اس زلزلے میں ہلاکتیں لا تعداد ہیں اس وقت ہمارے لیے متاثرہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وقت ایک چیلنج ہے کنسٹ میں ہلاک اسرائیلیوں کے اہل خانہ نے اپنی ہی فورسز پر مقدمہ کر دیا پلسطین کی مضاہمتی تنظیم آماس کے 7 اکتوبر 2020 کو کیے گئے حملے میں ہلاک 32 اسرائیلی اہل خانہ کے متاثرین نے اپنی ہی فورسز کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ٹائمز آف اسرائیل کی ریپورٹ کے مطابق ساتھ اکتوبر کو کنسٹ میں ہونے والے حملے میں ہلاک 32 اسرائیلیوں کے متاثرین نے قابل صفوات کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا جس میں الزام آئد کیا گیا ہے کہ فورسز کی لاپروہی کے نتیجے میں دورانے تقریب جانوں کا زیاہ ہوا مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ نووہ کنسٹ سے متعلق سیکیورٹی فورسز کو ممکنہ خطرات کا پیشگی علم تھا لیکن انہوں نے شرکہ کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے کمانڈر کی ہلاکت ایران کا سلامتی کونسل سے اسرائیل کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ایران نے شام اسرائیلی فوج کے حملے میں ایرانی کمانڈر کی ہلاکت پر اقوام مدیدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ارم میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل بین الاقوامی امن کے لیے ذمہ داریاں نبھائے لاہور میں ایک بار پھر مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے لاہور میں ایک بار پھر مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا تفصیلات کے مطابق مصنوعی بارش کے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے والی متحدہ عرب امراض کے محکمہ موسمیات کی کلاوڈ سیڈنگ ٹیم کے سربراہ احمد الکمال کی سربراہی میں وقت نے لاہور میں نگرہ وزیراعالہ پنجاب حسن نقوی سے ملاقات کی بھارتی فوج نے دوہزار تیس میں ایک سو بیس کشمیریوں کو شہید کیا کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کا مطابق کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم گزشتہ سال بھی جاری رہے بھارتی فوج نے دوہزار تیس میں ایک سو بیس کشمیریوں کو شہید کیا کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کے مطابق شہید کشمیریوں میں چار خواتین بھی شامل ہیں اور ایک سو سات کشمیریوں کو زخمی بھی کیا گیا کشمیر میڈیا سرویس کا کہنا ہے کہ چالس کشمیریوں کو جالی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا گیا غزہ میں ہمارے یہ غمالی بھوکے ہیں اس لیے فلسطینی قیدیوں کو کھانا نہ دیا جائے بن گوئر اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی کے بارے میں نئے تبصرے میں اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اعتمار بن گوئر نے ایک بار پھر متنازعہ موقف اکتیار کر لیا انتہائی سختگیر اسرائیلی وزیر نے جیلوں میں فلسطینی کو فراہم کیے جانے والے مینیو کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا پاکستان ریلوے نے چھ ماہ میں اکتالیس ارب روپے کما لیے مالی سال دوہزار تیسٹو بس کی پہلی شش ماہی میں ریلوے کو تاریخ ساز آمدنی ہوئی ہے پاکستان ریلوے نے تاریخ میں پہلی بار چھ ماہ میں چالیس ارب آمدن کا ہنسہ عبور کر لیا سی ای او ریلوے آمر بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان ریلوے نے چھ ماہ کے دوران اکتالیس ارب روپے کمائے ہیں گزشتہ برس اسی عرصے میں یہ کمائی اٹھائیس ارب روپے تھی بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ پشاور ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا بھاری مالی و جانی نقصان ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کو غزت سے نکالنے کا فیصلہ اسرائیلی فوجی نے غزت سے اپنے پانچ برگیرز پر مشتمل ہزاروں فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی نے کہا ہے کہ غزت کی پٹک سے ہزاروں فوجیوں کو عارضی طور پر واپس بلائی جا رہا ہے اماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ اعلان کیا جانے والا سب سے بڑا انخلہ ہے اسرائیلی فوج نے اس انخلاق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ تین ماہ سے جاری جنگ میں مسلسل معیشت کے نقصان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور لڑائی کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کرونا کیسز کی تصدیق نائی ایچ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں کرونا کے ملک بھر میں سولہ مضبط کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے نائی ایچ کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں تین ہزار چیسو نو کرونا ٹیسٹ اور چوبیس سے تیس دسمبر تک کیے گئے وادرہ کے عالمی ادارہ صحت کے مطابق اکیتالیس ممالک میں کرونا کے نئے ویرینٹ جی این ون کے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں جاپان میں مسافر تیارے کا کوسٹ گارڈ کے ہوائی جہاز سے تصادم پانچ افراد ہلاک ٹوکیو کے ہینڈا ائرپورٹ پر جاپان ائرلائن کے جڑ تیارے میں آگ بھڑکوٹی ہینڈا ائرپورٹ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز لینڈنگ کرنے لگا ہے تو اچانک اس میں سے آگ کے شولے بھڑکنے لگتے ہیں واقعہ پیش آنے کے بعد تقریباً تین سو سٹھ مسافروں کو جہاز سے نکال لیا گیا برطانوی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق مسافر تیارے کا کوسٹ گارڈ کے ہوائی جہاز سے تصادم ہوا جس سے آگ بھڑکوٹی حاصل میں کوسٹ گارڈ جہاز کے پانچ افراد ہلاک ہوئے تیارے کا پائلٹ جھلت کر شدید زخمی ہے ڈالر کی قیمت میں محمولی آزافہ انٹر بینک نے دوسرے کارباری روز کے اقتطاہم پر امریکی ڈالر نے پھر اڑان بھر لی قیمت میں معمولی آزافہ ریکارڈ کیا گیا سٹریٹ بینک اور پاکستان کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق کاروبار کے اقتطاہم پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں تین پیسے کا آزافہ ہوا جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت دو سو اکیاسی روپے چھاسی پیسے سے بڑھ کر دو سو اکیاسی روپے نواسی پیسے پر بند ہوئی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد موسیقی